حال ہی میں جاری لندن کی کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ دوہزار بائیس میں ہندوستانی یونیورسٹیز میں جامعہ ملی اسلامیہ کو ایک کمپریہنسل انسٹیوٹ کے طور پر چھڑا مقام دیا گیا ہے یونیورسٹی کو دوہزار انیس میں کیو ایس دوارہ رینک کیا گیا تھا اور کیو ایس ورلڈ کے مطابق یہ لگتار دنیا کے عظیم اور ٹاپ آٹھ سو اداروں میں شمار ہوا ہے اس سال کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ دوہزار بائیس میں دنیا بھر کی تیرہ سو یونیورسٹیز کو شامل کیا گیا جس میں جامعہ کو ایک کمپریہنسل ادارے کے طور پر درجہ بندی کی گئی ہے کیونکہ یونیورسٹی مختلف سبجیکٹ میں تعلیم فرہم کرتی ہے کیو ایس دوہزار بائیس رینکنگ میں بھارت کے پیتی سیدارے شامل ہیں کیو ایس رینکنگ میں جامعہ کو دنیا میں سات سو اکیون سے آٹھ سو پر اور ایشیا میں دو سو تین وے مقام پر رکھا گیا ہے اسے ہندوستان کی یونیورسٹیز میں ایک کمپریہنسل انسٹیٹوٹ کے طور پر چھٹے مقام پر رکھا گیا ہے حالی میں ٹائمز ہائر ایڈیوکیشن ورڈ رینکنگ یونیورسٹی دوہزار اکیس کی طرف سے جامعہ کو چھہ سو ایک آٹھ سو پر اور اس کی ایشیا رینکنگ میں ایک سو سی وے مقام پر رکھا گیا تھا جامعہ کو ان آئی آر ایف دوہزار بیس رینکنگ میں ملک کے تمام یونیورسٹیز میں دس وے پائیدان پر رکھا گیا ہے جامعہ کی وائز چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جامعہ نے اپنے قومی اور عالمی پہچان میں بہترک کرنے میں اہم ترقی کی ہے اور جامعہ کے میں تعلیم اور ریسرچ کے میار کو عالمی سطح پر معاپا اور پہچانا جا رہا ہے یہ ہم سبھی کے لیے بڑے فقر اور اتمنان کی بات ہے انہوں نے اس حصولیابی کے لیے سبھی معاوین اور منازمین کا شکر ادھا کیا اور آنے والے سال میں رینکنگ میں مزید صدار کرنے کی اپنی کوششوں کے جارے رکھنے کی ترقیب دی اور ہمارے ساتھ جامعہ کے پیاروں احمد عظیم صاحب جڑ گئے ہیں فون لائن پر سر آپ کا بہت بہت استقبال ہے عزیز سلام پر احمد عظیم صاحب جب جامعہ یونیورسٹی کو ہم دیکھتے ہیں تو اپنا آپ میں فقر محسوس ہوتا ہے نہ صرف اس کی عمارت کو دیکھ کر بڑھ کے اس کی جو رینکنگ مسلسل بڑھ رہی ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آخر کس طریقے سے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے یا پھر یہ کہے کہ کس طریقے جو ہمارے جو پڑھائی کا نظام ہے اس کو اتنا زیادہ بہتر کیا گیا ہے کہ اب جو رینکنگ بن کر آئی ہے سامنے جس کے بعد سے لگتار سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ واقعے میں جو پڑھائی کا جو لیول ہے وہ کافی اچھا ہے جی دیکھئے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے کچھ سمیسے جو کرونا کا پورا پیرٹ چل رہا ہے اس یہ جو پورا پرشانی کا دور چل رہا ہے اس طرح کے باوجود یونیورسٹی اپنی جو رینکنگ ہے اس کو یا تو مینٹین رکھ رہی ہے یا کھارٹ رینکنگ سے اس نے امپرووز بھی کیا ہے جی پوزیشن کو کہیں نہ کہیں جو ڈائنیمک لیڈرشپ ہے مریوائے شانسر کی وہ ایک طرح سے موٹیویٹنگ فیکٹر ہے یونیورسٹی کے لیے اور اس لکڈاؤن کے باوجود بھی یونیورسٹی میں جو اور چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو بھی میکٹیمم چیزیں کر سکتے ہیں ریسٹرکشن کے باوجود ریسرچ کو لے کر یا اور جو ایڈکیشن کو لے کر سیشن ٹائم سے چلے ایکٹیوٹیز ٹائم سے چلے ان سب کا دھیان برابر رکھا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ جو انٹرنیشنل پیٹ فارم ہے یا نیشنل رینکنگ ہے ہماری ان سب میں ہماری جو پوزیشن ہیں اس کو ہم امپرووز ہی کریں اور اس کے لیے جو بھی ضروری قطم اٹھائے جانے چاہیے یونیسٹی ایڈنسٹریشن کی طرف سے وہ برابر اٹھائے جا رہے ہیں اور چونکہ وائی چانسلر صاحبہ ہے پروفیسر نجمہ اختر صاحبہ انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ امید کی جانے چاہیے کہ آنے والے وقت میں اس رینکنگ میں ہم اور سدھار کریں گے یعنی کہ ایک بہت اچھی پہل ہے کہ جامعہ یونیسٹی کو اور زیادہ اوچھے مقام پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے پروفیسر کی طرف سے بلکل بلکل دیکھئے ہمارے 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 باقاعدہ ایک آئیکیو ایسٹی سیل ہے اور بھی یونیسٹیز میں ہوگی لیکن ہماری آئیکیو ایسٹی سیل جو ہے جتنے بھی ہمارا یہ ڈیٹا ہوتا ہے کس نے پیپرز ہمارے پبلش ہوئے جتنے ہماری بکس ٹیچرز کی پبلش ہوئیں اور کیا اچھیومنٹ ہے ہمارا جو ہے انڈسٹری انکم کیا ہے اور یہ سب کا جو ہے باقاعدہ جو ہے ڈیٹا ایسسمنٹ کیا جاتا ہے اس کو کلیک کیا جاتا ہے کیونکہ کسی بھی انٹرنیشنل یا نیشنل رانکنگ میں یہ سارا ڈیٹا مانگا جاتا ہے اور اس کا پروپر کمپائلیشن بہت ہی ضروری ہوتا ہے بہت سی اور ایسٹیز ہوں گی جو اور بھی ایسٹیز ہیں جو کر رہے ہیں لیکن شاید ہمارے اور بہتر طریقے سے یہ ہو رہا ہے اور اس کو اور مایکرو لیویل پر اور چیزوں کو ہم جمع کرنے کی یا ڈیٹا کو کلیک کرنے کی آگے کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں بخاطر اس کو اور مضبوط کر رہے ہیں اس طرح کو جو اس طرح کی جو رانکنگ ہوتی ہیں اس میں کئی الگ الگ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کے آدھار پر یہ رانکنگ دی جاتی ہیں کہ اس میں آپ کے ہاں فورنسٹوڈنٹس کتنے ہیں آپ کے ہاں ریسرچ کتنی ہو رہی ہے اس کے ساتھ انڈسٹری انکم کتنی آپ جنریٹ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ جو ہے کانسلٹ ایمسی یا اور دوسرے طریقوں سے کہتے جو ہے یونیسٹی کے لیے انکم جنریٹ کر رہے ہیں تو یہ سارے پیرامیٹرز میں جامعہ جو ہے وہ کافی اچھا کر رہا ہے ریسرچ کا جو پیرامیٹر ہے اس میں بہت اچھا اسپور کر رہا ہے جامعہ جو ٹیچنگ کا پیرامیٹر ہے اس میں کافی اچھا اسپور کر رہا ہے جامعہ پیشلے کافی سمجھ سے ساری انٹرنیشنل رینکنگز میں اور کوشش یہی ہے یونیسٹی کی طرف سے تو ہم اور امپروو کریں بلکل کوشش یہی ہونی چاہیے پیارو صاحب کی جو رینکنگ ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہو بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کے لیے اور ہم بھی یہ مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جامعہ آگے بھی اس طرح سے ترقی کرتا رہے اور ملک کا نام روشن کرتا رہے شیب رزا ہمارے ساتھ زیمیڈے نمائندے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جوڑ رہے ہیں انہوں کا بھی رکھ کر لیتے ہیں شیب ورڈ یونیورسٹی رینکنگ لگاتار جو ہے اس کی بڑتی چلی جا رہی ہے اور اس کے مطابق جامعہ جو ہے اپنے نئے سے نئے ریکارڈ قائم کرتا چلا جا رہا ہے کیو ایس ورڈ یونیورسٹی رینکنگ میں دنیا کے اندر اپنی الگ ہی اس نے مقام بنایا ہے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا اس موقع پر جامعہ کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کچھ سالوں میں کئی ایسے موقع آئے ہیں جب جب جامعہ نے پھر سے خود کو ثابت کے علاقے پہلے بھی سنتفی کے بارے میں یقین لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر پڑھائی ہوتی ہے ہر طرح کا جو اسٹیکٹر ہے وہ قابل تاریخ اس معاملے میں جامعہ رہی ہے تو اس بار بھی چاہے وہ ہم قومی سطح پر ہو یا بینولاقوامی سطح پر ہو تمام طرح سے جامعہ کی جو رینکنگ ہے اس میں بہترین صدار ہوا ہے اور جہاں تک کیو آر رینکنگ کی بات ہے تو اس میں ملک برسے تقریباً 36 یعنی کہ 36 جو انورسٹیز ہیں ان کا نام تھا لیکن اس میں سے چھٹا مقام ایک طریقے سے حاصل کرنا اگر ہم بات کرے پورے ملک کے لحاظ سے تو یہ بڑا اہم ہو جاتا ہے اور یہ بات دکھاتی ہے کہ تمام طرح کی جو باتیں پیچھے دو سالوں میں ہم نے لیکھا کہ کئی طرح کے جو مدائرے ہیں وہ چلتے رہے ہیں کئی طرح کے بہت زیادہ بادیت کرنے والی چیزیں بھی لیکن اس کے بہترین جامعہ کی پڑھائی کا مسئلہ ہو یا دوسری جو بھی تمام چیزیں ہیں اس کو لے کر بات ہو پیچھے ملکر نہیں دیکھا جامعہ نے کبھی پیچھے ملکر نہیں دیکھا اور امید کی جن جائے کہ آنے والے وقت میں آگے یوں ہی بڑھتا رہے گا جامعہ بہت دو شکریہ ہم سے بات چیت کے لئے تمام جانکاری کے لئے شویب رضا آپ کا